اسلام علیکم ملکم ٹو میل چینل آج میں آپ کے لئے بہت مزیدار اور ٹیسٹی ریسیپی لے کر آئی ہوں آج میں آپ کو گھر میں چھکن ٹکا پیس بنانا سکھا رہی ہوں اتنا مزے کا بنتا ہے اگر آپ میرے طریقے سے چھکن ٹکا پیس گھر میں بنائیں گے تو آپ کو یہ بہت پسند آئے گا تو یہاں پہ میں نے ایک چھکن کا پیس لیا ہے اسے ہم چھوڑی کی مدر سے اس کے پر ہم کٹ لگا لیں گے تو دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کے اوپر کٹ لگائیں گے پورے چھکن کے اوپر ہم نے کٹ لگا لینا ہے تاکہ جو ہم مسالے وغیرہ لگائیں تو اس کے اندر اچھی طرح وہ جائز ہو جائیں تو دیکھیں سارے چھکن کے اوپر میں نے مسالے یہ سوری کٹ لگا لیا ہے اب ہم چھکن کو میرینیٹ کریں گے تو میرینیٹ کرنے کے لئے میں نے ایک بڑا باول لیا ہے اس میں میں تین سے چار چمچ دہی ڈال دوں گی دہی کو میں نے اچھے طریقے سے پھینٹ لیا تھا اب میں اس میں دو چمچ ڈال جا رہی ہوں آدھا چمچ میں نے نمک لیا ہے ایک چتہ ہی چمچ حلدی ایک چمچ کے قریب میں نے موٹا پیشا ہوا زیرا لیا ہے اسے میں نے موٹا موٹا سا پیش لیا تھا اور ایک چمچ میں نے لال میچ لیا یہ بھی میں نے موٹی پیشی بھی لیا ہے دانے والی لال میچ آدھا چمچ میں نے کالی میچ لیا ہے آدھا چمچ میں نے یہاں پر لیشن کا پاودر لیا ہے آدھا چمچ ادرک کا پاودر اگر ادرک اور لیشن کا پاودر نہیں ہے تو آپ پیش بھی ڈال سکتی ہیں آدھا چمچ میں نے دھنیا پاودر لیا ہے اور آدھا چمچ ہی چکانڈکا مصالہ لیا ہے تو ان ساری چیزوں کو چمچ کی مدد سے ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے دھنیل اور آئر کے اندر ہم نے اسے مکس کرنا ہے سارے مصالوں کو تو دیکھیں سارے مصالوں میں نے اچھے طریقے سے مکس کر لیے یہ جو چکن کے اوپر ہم نے کٹ لگائے تھے اس کے اندر اچھے طریقے سے ہم یہ سارا مصالہ بھر دیں گے ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح اس کے اندر بھریں گے یہ جو کٹ لگائے تھے پورا مصالہ ہم نے چکن کے دونوں سائڈوں پر لگا دینا ہے آگے اور پیچھے تاکہ یہ جو مصالیں ہیں یہ چکن کے اندر تک اچھے طرح مجاز ہو جائیں تو دیکھیں سارے مصالے میں نے اس کے پر لگا دیئے اب میں اس کے پر تھوڑا سا زردہ کلر ڈال دوں گی یہ اوپسنل ہے یہ بزار کی لکھ دینے کے لیے اسے لگا رہی ہیں اس سے بہت اچھا اس کا کلر آتا ہے اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ زردہ کلر نہ ڈالیں تو اسے اچھے طریقے سے چکن کے پر لگا لیں گے اور چکن کو ہم ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ مصالیں صحیح طرح اس کے اندر تک چلے جائیں تو دیکھیں سارے مصالیں میں نے چکن کے پر اچھے طریقے سے لگا دیئے اب ایک گھنٹے کے لیے سے میں رکھ دوں گی ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم چکن کو سٹیم دیں گے تو یہاں پر میں نے فرائی پین دیا ہے اس میں میں یہ چکن ڈال دوں گی اور یہ جو ہمارا باقی کا مسالہ بچ گیا ہے اس کے اندر تھوڑا سا ہم پانی ڈال کی اسے بھی ہم چکن کے اندر ڈال دیں گے تاکہ جو چکن ہے ہمارا اچھے طریقے سے گل جائے پانچ میٹ ہم نے اسے ایک سائٹ سے پکانا ہے اور پانچ میٹ ایک سائٹ سے ڈھکر لگا کے اب ہم اسے پکائیں گے چکن کو گلانے کے لیے پانچ میٹ ہو چکے ہیں ایک سائٹ سے چکن اچھے طریقے سے پک چکا ہے اب ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے اور دوبارہ پیسے ڈھکر لگا کے اسے ہم دوسری سائٹ سے بھی پانچ میٹ پکائیں گے بلکل لو پلین پہ ہم نے اسے پکانا ہے تاکہ چکن اچھی طرح گلے دیکھیں دونوں سائٹ سے میں نے پانچ پانچ میٹ پکایا ہے تو اب ہم اسے فرائے کریں گے یہاں کڑاہی میں میں نے اچھے طریقے سے گرم کر لیا ہے اب میں چلے کی سپیڈ کو لو کر دوں گے اور اس میں یہ جو ہم نے سٹین کیا ہوا چکن ہے یہ ہم ڈال دیں گے اور اسے ہم پانچ میٹ پکائیں گے ڈھکر لگا کر کیونکہ چکن جو ہے وہ ہمارا اچھی طرح گل چکا ہے ہم نے اسے پھرائے کرنا ہے ہم اسے پھرائے کریں گے ہم اسے پھرائے کریں گے پانچ میٹ پانچ میٹ پانچ سائٹ سے تو اب ہم اس کی سائٹ چینج کر دیں گے اور اسے پکا لیں گے تو دیکھیں چکن ہمارا پککے تیار ہے اسے ہم چھننی کی مدد سے چھان لکھتے ہیں اچھے طریقے سے جو بھی اس کے اندر آئل آئے ایکسٹرائل سے ہم نکال لکھتے ہیں تو آپ اس کی شکل دیکھ سکتی ہے بہت ہی مزے کا یہ بنا تھا تو اسے میں پلیٹ میں نکال رہی ہوں تو دیکھیں تیار ہے ہمارا بہت ہی مزے دار چکن تکا پیس تو آپ بھی اگر اس طریقے سے چکن تکا پیس گھر میں بنائیں گی تو بہت مزے کا بنے گا اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ میں آئندہ بھی آپ کے لیے اچھی سے اچھی ریسیپی لے کر آؤں تو اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں بہت سی دعاوں میں یاد رکھیں